ڈراما سیریل نور جہاں کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نور جہاں نور بانو سے کہتی ہے کہ اب تم میرا مقابلہ کروگی نور جہاں کا مقابلہ کرنے پر اتر آئی ہو آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو اس طرح مراد کو گاڑی گفٹ کر دینے سے تم نور جہاں کے مقابلے پر نہیں آ سکتی نور جہاں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں ابھی اور بہت محنت کرنی پڑے گی تو یہ سنتے ساتھ ہی نور بانو کہتی ہے کہ مجھے آپ کا مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میرا کوئی مقصد تھا یہ سب کرنے کا بس آپ نے مراد کا دل توڑ دیا تھا اور وہ بہت اداس تھا جو کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اسی لیے میں نے اس سے گاڑی گفٹ کر کے اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا بس تو یہ سنتے ساتھ ہی نور جہاں کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھ سے میرے بیٹے کو چھین سکتی ہو وہ میرا بیٹا ہے نور جہاں کا بیٹا نور جہاں اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے بہت جلد مراد تمہیں اس گھر سے خود دھکے دے کر نکالے گا تو یہ سنتے ساتھ ہی نور بانو کہتی ہے کہ دیکھ لیتے ہیں آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی دیکھتے ہیں مراد کے دل سے پہلے کون اترتا ہے آپ کی جو حرکتیں ہیں جس طرح آپ مراد کے ساتھ اپنا روائیہ رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد مراد آپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ شاہ محل میں جا کر رہنے لگے گا تو یہ سنتے ساتھ ہی نور جہاں کہتی ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جا سکتا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اپنے بیٹوں کو لائن پر لانا نور جہاں اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی نور بانو کہتی ہے کہ تو پھر میں بھی نور بانو ہوں ہار ماننا تو میرے بابا نے بھی مجھے کبھی نہیں سکھایا آپ بھی اپنی کوشش جاری رکھیں اور میں بھی اپنی کوشش جاری رکھتی ہوں دیکھتے ہیں اس کھیل میں پہلے ہار کون مانتا ہے میں جانتی ہوں آپ آسانی سے ہار نہیں مانیں گی لیکن اگر آپ کا رویہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اسی طرح کا رہا تو آپ اپنے تینوں بیٹوں کو بہت جلد کھو دیں گی اسی لئے اپنے رویہ کو تھوڑا سا بدل لیں اسی میں بہتری ہے